انسانی ٹرافیکنگ ایک انتہائی خطرناک جرم ہے جس میں انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھیجا جاتا ہے زبردستی یا دھوکہ دہی کے ذریعے اس کی ایک انتہائی خطرناک شکل کچھ عرصہ پہلے ہمیں گریس میں جو کشتی ڈوبی اور جس میں سینکڑوں کی انتی جانوں کا نقصان ہوا اس کی شکل میں ہمارے سامنے آیا آج ہم آپ کی توجہ ایمنٹ ٹرافیکنگ کی ایک اور انتہائی خطرناک کڑی کی طرف دیوانا جاتے ہیں جس میں پاکستانیوں کو ایس ٹیشن ممالک میں لے جاہا جاتا ہے ان لوگوں کو ایس ٹیشن ممالک میں کسی اچھی جوگ کے جھانسہ دے کر لے جاہا جاتا ہے اور وہاں پر جرائیم پیشر کمپنیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے بیش دیا جاتا ہے جو پھر ان سے زبردستی تشدد کر کر اور ان کو محسور رکھ کر ان سے سائیبر ٹرائم فراڈز کرواتے ہیں جس میں نوجوان پاکستانی شہریوں کو جو کہ امومن پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں اور جن کی عمر بیس سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہے ان کو یہ جھانسہ دیا جاتا ہے کہ ان کو بہت ہی اچھی ہائی پینگ جوب جس میں لاکھ دو لاکھ کی سیلری ان کو پرومس کی جاتی ہے عام طور پر اس کو ہیومن ٹیفکرز جو ہیں کال سینٹر کی جوب کہتے ہیں اور ان کو یہ جوب جو ہیں تھائیلینڈ، کربوڈیا، لاوس ادھر پرومس کی جاتی ہیں ان کو یہاں سے لیگلی ویلیڈ ویزا پر لے جائے جاتا ہے عام طور پر آج کل تھائیلینڈ لے جائے جا رہا ہے اور وہاں پر اترتے ہی ان کو کسی بہانے سے انٹرویو کے بہانے یا کمپنی میں اگریمنٹ کروانے کے بہانے اگوا کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے بارڈر ایڈیاز میں جہاں سے انہیں انتہائی خطرناک رستے سے دوسرے ملک اگینچ ڈیر ویل ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے عام طور پر آج کل تھائیلینڈ سے آج کل لوگ کو برما لے جائے جا رہا ہے اور وہاں پر برما ملے جا کر ان نوجوانوں کو محصور رکھ کر ان سے سائبر پرائم ایکٹوٹیز کروائی جاتی ہیں ان کو موبائل پونز اور لیفٹوپس دے لیا جاتے ہیں اور ان کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ فیک آئی ڈیز اور پروفائلز بنا کر پوری دنیا میں لوگوں سے سکیمز کریں فراڈز کریں اور ان سے پیسے بنوائیں اور جو بھی ٹریکٹ پرسن جس سے انکار کرتے ہیں ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو الیکٹرک شاکس کیے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے اور کئی کئی دن تک ان کو بند کمروں میں محصور رکھا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں بھاری رقم کے عوض خرید لیا گیا ہے عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں پانچ ہزار ڈالر کے عوض خریدا گیا ہے اور ان کی فیملیز کو اور ان کے ریلیٹیوز کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ یہ رکوم ان کو پروائیڈ کریں اگر وہ ان کی رہائی اور ان کی بازیابی چاہتے ہیں اور بہت سارے وکٹمز ہمارے پاس ایسے آ چکے ہیں جن کو یہ رکوم ادا کرنے پڑی ہیں اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی یہ وکٹمز سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی کمپلینٹس ایف آئی اے کو دی ہیں فورن سے پہلے ایف آئی اے نے ان پر بہت ہی ایفیکٹیو ایکشن لیا ہے اس میں کچھ بڑے انیومن ٹریککرز جو انگوارڈ ہیں ان کو اورڑی اریسٹ کیا جا چکا ہے اور ان کے ذریعے جو اور لوگ اس میں انگوارڈ ہیں اور جو بڑے ایجنٹس ہیں ان کی ہم نے لسٹ پرپیر کی ہیں اور تمام محکموں کی مدد سے ہم اس کو پیک اپ کر رہے ہیں اور اس کمپلیٹ نیٹورک کے خلاف ہمارا ٹریک ڈاؤن جاری ہے اور اس کو جلدی سے جلدی ہم ایلیمنیٹ کرنے کی پوری خوشش کر رہے ہیں اس کی روک تام کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہماری پبلک سے اپیل ہے کہ وہ ان ہیومن ٹرافکرز کی جانسوں میں نہ آئیں کوئی بھی انسان اگر آپ کو باہر کسی اچھی جوب کی آفر کرے لیکن یہاں سے آپ کو وزٹ ویزے پر لے جانے کی خوشش کریں تو اس کے جانسے میں نہ آئیں یہ قانونن ایک جرم ہے لیکن کیونکہ لوگ ویزٹ ویزاز پر جا رہے ہوتے ہیں فیفہ یہ ان کو روکنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا پبلک سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایسے ہیومن ٹرافکرز کے جانسے میں نہ آئیں اور صرف ریجسٹرڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز جو لائسنس شدہ ہوتے ہیں ان کے طرح جو جاوب آفرز آئیں باہر کے ممالک میں ان کو اڈاپٹ کریں ان کے لئے اپلائے کریں اور ان کے لئے ٹرابل کریں آفٹر ریجسٹریشن جو بیورو پر ٹروٹیکٹر آف ایمگرینٹس ہے اس کی تصدیق شدہ اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز کے طرح باہر کے ممالک میں جاوبز جنہیں ان کو اڈاپٹ کریں اگر آپ یا آپ کے کسی بھی عزیز کے پاس کوئی بھی کمپلینڈ ہے یا کوئی بھی انفرمیشن ہے کسی ایسی ایمپلائیمنٹ پرپکر کے خلاف جو ہمیں ان کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آج ہی اپنے قریبی ایف آئی ای آفیس وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ کو انفرمیشن شیئر کریں